ہائے فرنڈز اپنے بینوکلور بائنگ ٹپس پارٹ ون دیکھا بینوکلور بائنگ ٹپس پارٹ ٹو ہے اس میں بھی کچھ اپورٹن پوائنٹس میں کور کروں گا آپ پورا ویڈیو دیکھئے میری آپ سے ریپیسٹ ہے دوسری بات ہے کہ بہت سے ہمارے پر سکوریز آتی ہیں کہ بینوکلور کتنی رینج تک دکھاتے ہیں ہمیں ایک کلومیٹر تک دیکھنا ہے آدھا کلومیٹر دیکھنا ہے پانچ کلومیٹر دیکھنا ہے دس کلومیٹر اس میں آپ ایک چیز دھیان ر ٹکی ہے بینوکلورز میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف پانچ کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں دکھائیں دے گا یا آپ کو ٹیلیسکوپ چاہیے یا زیادہ پاورکل تھی ایسا کچھ نہیں ہے کی پانسو میٹر دیکھ سکتے ہیں چار سو میٹر ایسا کچھ نہیں ہے بینوکلرز منیمم ایک آہ لیمٹ تک فوکس کرتے ہیں تین یا چار میٹر تک آہ pennیمم تین یا چار جو بڑے بنوکلورز ہوتے ہیں یا زیادہ وینگنفیکشن کے ان کا منیمم فوکسن distance ہوتا ہے کم سے کم آٹھ دس بارہ میٹر بیس میٹر بھی ہو سکتا ہے جو اور بڑے ہیں جو astronomical binoculars ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ minimum focusing distance والا چاہیے اگر آپ bird watcher ہیں butterflies دیکھنی ہے birds دیکھنے ہیں تو آپ ڈھائی تین یا چار میٹر والا binocular لیں گے جو minimum focusing distance اس کا اتنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک قریب تین چار میٹر اتنا دیکھنے والا ہوں تو وہ اچھا binocular ہوگا bird watching اگر آپ astronomy والے ہیں تو minimum سے آپ کو لینا دینا نہیں آپ بڑے binocular لیں گے تو ایسا range کا کچھ نہیں ہوتا clarity کی جہاں تک بات ہے وہ binocular کے اندر جو lenses لگیں ان کی coatings پر depend کرے گا ان کے glass پر depend کرے گا کس type کا glass ہے وہ میں بعد میں آتا ہوں دوسرا اگر آپ پہاڑوں پہ ہیں اگر fog ہے یا کافی fuzzy atmosphere ہے clear نہیں ہے turbulence ہے تو آپ کو دور کی چیزیں نہیں دکھائی دیں گی پیچھے کی پہاڑیاں چھپ جائیں گی لیکن جز دن fog نہیں ہے sunshine ہے تو آپ کو صاف دکھائی دے گی تو یہ چیزیں آپ کو consider کرنی ہے binocular کا کام صرف magnification ہوتا ہے اگر 10x power ہے تو 10x object pass لاتا ہے naked eye کے اگر 8x ہے تو 8x لاتا ہے تو اس کا range کا ایسا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو please ایسا بات سوچئے کہ کچھ range کے حساب سے binoculars ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تیسری بات بہت سے ایسی queries آتی ہیں ہمارے پاس کی ہمیں night vision binoculars چاہیے night vision binoculars نہیں ہوتے believe me night vision binoculars نہیں ہوتے army والے use کرتے ہیں special equipment کے انڈر وہ آتے ہیں special license چاہیے آپ کو بھی undertaking دینی پڑتی ہے کہ آپ کو کیوں چاہیے یہ security کے لیے border پہ رکھنے کے لیے یہ night میں moment کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس میں آہ infrared vision use ہوتا ہے اور یہ صرف دو سو ڈھائی سو تین سو میٹر تک کام کرتے ہیں اور power بھی بہت کم ہوتی ہے 4x 5x یہ 3x تو بہت کم power ہوتی ہے اور مہنگیا آتے ہیں پیسٹ ہزار سے اوپر کی range تو please night vision binoculars کو confuse مت کیجئے normal binoculars سے normal binoculars سے آپ رات کو دیکھ سکتے ہیں اگر رات کو جس area پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں lights ہیں sunlights ہیں یا چان ستارے دیکھ رہے ہیں تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ night vision نہیں ہے وہ normal binoculars ہے چوتھی بات آپ binoculars کے بارے میں جانتے ہیں roof اور poroprism design میں آتے ہیں اب یہ roof اور poroprism کیا ہوتے ہیں یہ binoculars جیسے میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی slim ہے یہ roof prism design ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی بلکی ہے پھیلا ہوا تو یہ poroprism design ہے تو roof اور poroprism میں design جو ہے وہ roof کو تھوڑا better بنا گیا ہے durability کے point of view سے لیکن visibility کے point of view سے poro کو تھوڑا better بنا گیا ہے کیونکہ poro کے اندر light on abstract ہوتی ہے بلکل صحیح طریقے سے آتی ہے پوری پوری light آتی ہے اس میں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں slim ہے یہ تھوڑا تو تھوڑی سی construction ہوتی ہے لیکن durability کے حساب سے roof prism زیادہ چلتے ہیں جتنے rough and tough binoculars مانگتے ہیں وہ normally roof prism لیتے ہیں bird watchers خاص کر لیکن military والے پورو والے بھی لیتے ہیں اگر ان کی body solid ہے magnesium alloy کی بنی ہوئی ہے جو کی کافی مہنگا ہوتا ہے اور light bit ہوتا ہے تو یہ ہو گئے roof اور poro prism اس کے بعد ایک دوسری جو important بات ہے وہ ہے binocular کے اندر lenses کون سے use ہو رہے ہیں back four prisms ہیں barium crown glass جو تھوڑا مہنگا glass آتا ہے یا پھر bk7 bk7 جو ہوتا ہے وہ تھوڑا inferior class ہے جتنے بھی starting range والے binoculars ہیں branded میں یا دوسرے وہ سب میں bk7 use ہوتا ہے back four نہیں ہوتا اگر میں celestron کی اور bushnell کی یا پھر olympus کی بات کروں یہ سب bk7 glass use کرتے ہیں back four نہیں use کرتے یہ اس میں compromise ہے bk7 اگر ہے وہ inferior glass ہے لیکن back four nikon back four use کرتا ہے celestron کے جو اوپر کی range وہ back four prisms use کرتے ہیں بوشنل کی اوپر کی range back four use کرتا ہے hawk back four use کرتا ہے نیچے کا binocularon کا یا اوپر کا تو بہت سی کمپنی سیدھا back four use کرتے ہیں لیکن وہ expensive ہیں پتہ کیسے لگے گا back four کیونکہ bright image دیتا ہے bk7 تو پتہ کیسے لگے گا آپ آپ نے یہ binoculars جو ہے لائٹ سورس کی طرف آپ نے ایسے اوپر پوائنٹ کرنے ہیں اور یہاں پہ جو گول سا پیوپل وائٹیش پیوپل یہاں پہ ہوتا ہے generate basically وہ آپ نے دیکھنا ہے اگر بالکل سرکل میں ہیں آپ نے لائٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اگر بالکل گول سرکل ہے کوئی edges cutting نہیں ہے تو وہ back four prisms ہے اور اگر edges پہ cut ہے rectangle آپ کو دکھائی دے رہی ہے cut ہے یا پورا گول سرکل نہیں دکھائی دے رہا تو اس کے لئے اس میں bk7 prism use کیا ہوا ہے تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے میں یہ نہیں کہہتا bk7 performance خراب دیتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں price کم ہوتی ہے binocular کی تو اسی صاحب سے bk7 manufacturer use کرتا ہے دوسری بات ہے کہ exit pupil exit pupil بھی یہ گول سا جو pupil ہے یہ وہ size ہے گول سا تو جس کا exit pupil بڑھیا ہوگا اب جیسے یہ 20 by 50 ہے اس کا آپ exit pupil اگر دیکھیں گے light کی طرف point out کریں گے تو بہت چھوٹا سا اس کا گولا سا بن رہا ہے اور اس کا تھوڑا بڑا بن رہا ہے اگر اس پینوکلر کو آپ compare کریں گے اس کا تھوڑا بڑا بن رہا ہوگا exit pupil گولا یہ کیسے calculate ہوتا ہے اور اس کی کیا importance ہے basically exit pupil جو ہے basically جو exit pupil ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں یہ depend کرتا ہے کی light کتنی آپ کی eyes تک پہنچے گی کیونکہ ہمارے جو pupils ہیں eyes کے اندر جو pupils ہیں ان کا بھی ایک size ہوتا ہے ایک normal آدمی کا جو young آدمی 18 سے 30 سال تک کا اس کا eye pupil قریب 5 mm کا ہوتا ہے sunlight night میں جو eye pupil ہے وہ ہمارا construct ہو جاتا ہے کہ night میں ہمارا wide ہو جاتا ہے 7 mm تک تو آپ کو دیکھنا ہے better eye pupil کون سا ہے binocular کا وہ calculate ہوتا ہے objective lens divided by magnification اگر اس کا 20 پہ 50 ہے تو 50 mm divided by 20 2.5 mm eye pupil ہے تو low lights میں یہ کم کام کرے گا dim image دے گا یہ کم کام کرے گا ڈھنگ سے کام اتنا نہیں کرے گا اتنی بڑیا image نہیں دے گا لیکن جس کا eye pupil زیادہ ہے جیسے یہ 8 by 32 ہے تو 4 mm ہے تو low lights میں dim lights میں یہ better image دے گا یہ والا منocular تو 10 by 50 ہے تو اس میں 5 mm eye pupil ہے تو وہ better image دے گا تو آپ کو exit pupil دیکھنا ہے کی کتنا بیٹھ رہا ہے باقی کا ویڈیو میں پارٹ 3 میں continue کرتا ہوں آپ ویڈ کیجئے میں باقی پارٹ 3 میں آپ کو take over کرتا ہوں بدے Hank你 ابتے کبراح کب pری resiliency بعد recruiting